مرکس کی انجیل کے تعریف پر گوھر کریں گے جیسا کہ مرکس رسول کے نام یونہ مرکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیدائش کے لحاظ سے آدھا یہودی اور آدھا غیر یہودی تھا مرکس کی انجیل میں عبرانی الفاظ اور عقائد کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکس یہ انجیل غیر یہودی نقطہ نظر سے لکھ رہا ہے انجیل مرکس میں یسو کو بطور خدا کا خدمت گزار یعنی خادم اور انسانوں کا مددگار پیش کیا گیا ہے اور اس کی خدمت کرنے کی صفت کو نمائع کیا گیا ہے کیونکہ ایک خدمتگار کے شجرہ نصب سے کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہو سکتی اس لیے مرکس انجیل میں مسیح کے نصب نامیں فرشتوں کے نئے بادشاہ کی پیدائش کا اعلان کرنے یا مجوسیوں کے نئے بادشاہ کی تلاش میں آنے کا کوئی ذکر نہیں کرتا مسیح کی تمثیلوں اور تعلیمات کو بھی محض سرسری طور پر بیان کیا گیا ہے خداون کے دریائے گلیل کے نواہی شہروں کو ملاؤں تہرانے اور یہودی سردار کہنوں کو اس کی بادشاہی نامنظور کرنے پر ملامت کا بھی کوئی ذکر ہمیں اس انجیل میں نہیں ملتا مرکس کی انجیل میں مسیح کے ہاتھ کے کاموں کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح خدمتگار کے کام کو بیان کیا گیا ہے پترس کی ساز کو شفاہ دیتے وقت خداون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا بیت سیدہ کے مقام پر خداون نے ایک اندھے کا ہاتھ تھاما اور بعد ازاں اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر اسے شفاہ دی ایک گنگے بہر شخص کو شفاہ دیتے وقت خداون یسو نے اپنی انگلیاں اس کے کان میں ڈالی اور پھر اس کی زبان کو اپنے ہاتھ سے چھوا کچھ عرصہ عام منادی کرنے کے بعد مسیح کا یہودی صدار کہنوں سے آخری بار تصادم ہوا اور مرکس بیان کرتا ہے کہ کس طرح خداون نے دوسروں کے بدلے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور پھر کس طرح وہ مر کر دفن ہوا اور مردوں میں سے بھی زندہ ہو گیا اور اپنے شاگردوں کو ان تمام عظیم کاموں کے گواہ بننے کا حکم دیا تاکہ گناہ اور موت کی شکست اور انسانوں کی نجات کی خوشخبری ساری دنیا میں پھیل سکے موسیقی